بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ سوال کر رہے ہیں جیسا کہ کمیٹس وغیرہ میں میرے ویڈیو کے آتا رہتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت ناپاک رہتی ہے مثال کے طور پر حالت حیض میں ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے تو یہ جو ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی عورت ہو وہ عورت اگر کسی کو چھولے کسی مرد کو کسی انسان کو یا کسی چیز کو تو کیا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو چھولیتا ہے تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں قالت عائشہ تو قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرت فی المسجد قالت قلت انی حائدن قال انہ حیدت کی لیسد فی یدی کی یہ حدیث جو ہے آپ کو ترمیش شریف میں مل جائے گی حدیث نمبر جو ہے 135 پر اس حدیث میں اگر غور و فکر کریں گے میں جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ اسی حدیث سے تخریج ہے مسئلہ کیا ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں صحیح بات کیا ہے عورت اگر حیز یا نفاس کی حالت میں ہے وہ بظاہر کوئی ناپاکی نہیں ہے یعنی اگر اس کو کوئی چھو لے یا وہ کسی کو چھو لیتی ہے کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اسی لیے یہ غلط فہمی جو آپ نے سوچ رکھا ہے جو غلطی ہے اس کو دور کر لیں یہ صحیح مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں